ہلو بچوں ویلکم بیک تو مائی چینل جی کیز سٹڈی کارنر ہندی جیسے کہ آپ جانتی ہیں میں آپ کو یہاں پہ آپ کے کلاس کے ہر سبجکٹ کو آسان ہندی بھاشا میں سمجھاتی ہوں تو ابھی تک ہمارا چل رہا تھا کلاس نائن سائنس کا لیسن نمبر فورٹین نیچرل ریسورسز تو ابھی تک ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہماری نیچرل ریسورسز کیا ہیں ہم لوگ انہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں پھر اس میں سے ہم نے پڑھا کہ جو وینڈ ہے اس کے مووپنٹ کس طرح سے ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے بارش کیسے ہوتی ہے یا پھر ائر پولیشن کس طرح سے ہوتا ہے اور ہماری لائف کو افیکٹ کرتا ہے ہم لوگ یہ سب پڑھ چکے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ جو پانی ہے وہ کس طرح سے ایک ادھگوت ایک ونڈرفول لیکوڈ ہے اور ہماری جیون کو پرتویے بے بنائے رکھنے کے لیے کس طرح سے ضروری ہے اس کے علاوہ ہم نے پڑھا وارٹر پولیوشن کے بارے میں مطلب پانی جو گندہ ہوتا ہے تو ہم اسے کب کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ وارٹر پولیوٹیڈ ہے یہ ہم نے پڑھا تو آج ہم پڑھیں گے منرل رچز ان سوائل مطلب آج ہم مٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہماری مٹی ہے اس میں کس طرح سے جو خنج پدارت ہیں جو لون ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں اور کتنی ہونا ضروری ہے چلیے ہم چپٹر ریڈنگ سٹارٹ کریں گے یہ ہمیرے یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیسن کا پارٹ 3 ہے اگر آپ پہلی بار چینل سے جڑ رہے ہیں تو آپ اس کے پہلے دو پارٹس چینل کی جو پلی لیسٹ ہے وہاں بھی جا کر دے سکتے ہیں کلاس نائن سائنس یا پھر آپ اس کے علاوہ ویڈیوز کی لیسٹ میں بھی انہیں سرچ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک منرل رچز ان دے سوائل سوائل is an important resource that decides the diversity of life in an area مطلب جو مٹی ہے وہ ایک بہت بہت ضروری سنسادہ نے جیون کے لیے اور وہ کسی پارٹکولر جگہ پہ کیسا جیون ہوگا اسی بات کو نردھارت کرتی ہے but what is soil and how is it formed پرنتو یہ مٹی کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے the outermost layer of the earth is called crust مطلب جو ہماری پرچھوی ہے اس کی سب سے بہاری جو ستا ہے اسے crust کہتے ہیں and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms اور اس کے علاوہ جو اس میں کھنیج پدارت ملتے ہیں وہ ہماری جیون کو بہت طرح کی پوشن دیتے ہیں but these nutrients will not be available to the organisms if the minerals are bound up in huge rocks پرنتو یہ جو جیون ہے یہ جو nutrients ہیں وہ ہماری جیون کو تب ہی مل پائیں گے اگر یہ مٹی میں گھلے رہیں گے لیکن اگر یہی جو پوشک تتو ہیں یہ بڑی بڑی چٹانوں کے روپ میں رہیں گے تو یہ نہ تو مٹی میں گھلیں گے اور نہ ہی ہمارے جیوندوں کو مل پائیں گے مطلب ہزاروں سالوں سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی چٹانی ہے وہ کبھی قدرتی طریقوں سے کبھی انسانی طریقوں سے یا کبھی بہت سے الگ کارنوں کی وجہ سے یہ جو بڑی بڑی چٹانی ہے یہ ٹوٹ کر پاؤڈر فارم میں چینج ہو جاتی ہے اور ایسا ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انت میں جو یہ بڑی بڑی چٹانی ہے یہ بہت باریک پاؤڈر کا روپ لے لیتی ہے اور مٹی بناتی ہے but what are the factors or the processes that make soil پر انتو سوچنے کی بات ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں ایسی کون سی activities ہیں جن کی وجہ سے یہ مٹی بنتی ہے پہلی بات ہے the sun the sun heats up the rock during the day so that they expand اب پہلی بات ہے سورج کی وجہ سے تو سورج کی وجہ سے کیسے کیونکہ دن کی سمیے میں جو sun ہے وہ expand ہو جاتا ہے مطلب جو sun ہے وہ پوری rocks کو چٹانوں کو پوری طرح سے گرم کر دیتا ہے اور وہ فیلتی ہے at night these rocks cool down and contract اور رات میں یہ چٹانی ہوتی ہیں یہ تھنڈی ہو جاتی ہیں اور واپس سکوڑ جاتی ہیں since all parts of the rock do not expand and contract at the same rate کیونکہ جو چٹان ہوتی ہے اس کے سبی بھاگ جو ہے ایک ہی ماترہ میں نہ تو بڑھتے ہیں اور نہ ہی ایک ہی ماترہ میں سکوڑتے ہیں this results in the formation of cracks اور اس کی وجہ سے اس پہ جو ہے بڑے بڑے crack بڑے بڑے لکیرے یا بڑی بڑی اس میں جو ہے جسے بولتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے and ultimately huge rocks break up into smaller pieces اور انت میں یہ جو بڑی بڑی چٹانی ہوتی ہیں وہ چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں water اس کے بعد ہے پانی water helps in the formation of soil in two ways جو پانی ہے وہ دو طرح سے مٹی بناتا ہے one water could get into the cracks of the rocks formed during the uneven heating by the sun اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے پہلی بات ہے جو ہماری چٹانی جن کے بیچ میں کی بڑی بڑی دراریں آ جاتی ہیں تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ ان دراروں میں گھس جاتا ہے and if the water later freezes اب اس کی وجہ سے اگر بہت میں جو پانی ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے جم جاتا ہے it could cause the cracks to widen اور اس کی وجہ سے جو دراریں ہوتی ہیں وہ چوڑی ہو جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں can you think why this should be آپ سوچ سکتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے two flowing water wears away every hard rock even long period of time اور دوسری بات ہے جو لگاتر بہتا ہوا پانی ہے وہ لمبے سامنے تک جو چٹان ہے جب اس کے اوپر سے بہتا تو اس کا کچھ حصہ اپنے بیچ میں گھول کر لے جاتا ہے fast flowing water often carries big and small particles of rock downstream وہی بات ہے کہ جو تیجی سے بہتا ہوا پانی ہے وہ اپنی ساتھ جو بڑی چٹان ہے اس کے بڑے یا چھوٹے کنوں کو گھول کر لے جاتا ہے these rocks rub against other rocks and resultant and resultant abrasion causes the rock to wear down into smaller and smaller pieces اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی ساتھ بہا کر لے جاتا ہے یہ ٹکڑے آگے اور چٹانوں کی ٹکڑوں کی ساتھ ٹکڑاتے ہیں اور انت میں مٹی کا روپ دھارن کر لیتے ہیں اور یہ جو پانی ہے آگے یہ جو مٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو اپنی ساتھ بہا کر لے جاتا ہے اور اپنے راستے میں کسی ایک جگہ پہ پچھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مٹی ہوتی ہے مطلب یہ جو مٹی ہوتی ہے یہ اکثر جس چٹان سے بنتی ہے اس سے کہیں دور ملتی ہے وینڈ اس کے علاوہ ہے وینڈ مطلب ہوا in the process similar to the way the water rubs against the rocks and wear them down the strong wind also erodes the rocks down مطلب جس طرح سے جو پانی ہے وہ لمبی سمیت تک بہتے ہوئے جو چٹان ہے اس کو اپنے ساتھ گھول دیتا ہے یا اپنے ساتھ گھول کر لی جاتا ہے اسی طرح سے جو ہوا ہے جو تیز ہوایں ہیں جب یہ لمبی سمیت تک بہتی ہیں یا چٹانوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو یہ چٹانوں کے کچھ کنوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہیں the wind also carries the sand from one place to another like the water does اور یہ جو ہوا ہے وہ بھی اپنے ساتھ ہی جو ریت یا مٹی کے کن ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دور اڑا کر لے جاتی ہیں اس کے بعد living organisms also influence the formation of soil اس کے بعد جو جیویت پرانی ہیں جو زندہ رہنے والے جیو جنتو ہیں وہ بھی مٹی کو بنانے میں help کرتے ہیں the lichen that we read about earlier also grows on the surface of rock یہ جو جیو جنتو ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پیڑوں پہ اگھتا ہے it also grows on the surface of rock تو یہ چٹانوں کے اوپر بھی اگھتا ہے while growing they release certain substances that cause the rock surface to powder down and form a thin layer of soil جب یہ پیڑارت بڑھتے ہیں جب یہ لیچن بڑھتا ہے تو یہ کچھ اس طرح کے chemical substances پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے چٹان کی اوپری ستح ہے وہ ٹوڈ کر بھاریک پاوڈر میں بدل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد وہ مٹی کے لیے بنا دیتی ہے اگر سمال پلانٹ like موس are also able to grow on this surface now and they can cause the rock to break up further اب کچھ اور بھی ایسے چھوٹ چھوٹے پاوڈے ہیں جیسے کی موس یہ سب بھی چٹان کی ستح پہ اگھتے ہیں اور اپنی ریاکشن کی وجہ سے چٹان اسے توڑ دیتے ہیں مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو پودے ہیں وہ بڑے پیڑ بن جاتے ہیں اور ان کی جڑے ہیں وہ چٹان وں جیسے آپ نے دیکھا soil is a mixture کی جو مٹی ہے یہ ایک ترہا سے ایک مشرن ہے it contains small parts of rocks اب اس میں چٹان کے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے کن ہے it also contain bits of decayed living organisms which is called humus اس کے ilاوہ یہ جو living organisms مطلب جو جیو جنتوں مر جاتے ہیں تو ان کی جو گلے سڑے کن ہوتی ہے وہ بھی اس کے بیچ میں ہوتے ہیں اور یہ جیو جنتوں کے گلے سڑے کن ہیں انہیں humus کہا جاتا ہے in addition the soil also contain various forms of microscopic life اس کے علاوہ جو یہ بٹی ہوتی ہے اس میں بہت سے چھوٹے جیو جنتوں ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے سیدھا نہیں دیکھ سکتے پردو microscope کے نیچے انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے the type of soil is decided by the average size of particles found in it مطلب جو میٹی ہے وہ کس طرح کی ہوگی یہ depend کرتا ہے کی اس پہ کس طرح کے اس میں کس طرح کے یا کس size کے کن ہے and the quality of soil is decided by the amount of humus and the microscopic organisms found in it اور اس کے علاوہ جو مٹی ہے اس کی گن و جو ہے جو جو جیو جنتوں کے گلی سڑے پدارت کی ماترہ ہے اس پہ depend کرتی ہے humus is a major factor in deciding the soil structure یہ جو گلی سڑے پدارت ہے جو humus ہے یہ ایک بہت بڑی بڑا reason ہے جو مٹی کی کو جانچتا ہے because it causes the soil to become more porous کیونکہ اس کی وجہ سے جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ پورس ہو جاتی ہے پورس means اپنے بیچ میں بہت زیادہ بھربری ہو جاتی ہے and it allows water and air to penetrate deep underground اور اس کی وجہ سے جو مٹی ہے اس میں جو پانی ہے اور ہوا ہے وہ کافی گہرائی تک جا پاتا ہے the mineral nutrients that are found in a particular soil depend on the rocks it was formed from مطلب کسی مٹی میں کتنے جو لون ہے یا کتنے nutrition والے چیزیں ہیں وہ اس میں گھولی ہوگی یہ depend کرتا ہے کہ وہ کس چٹان سے بن کر آئی ہے the nutrient content of soil the amount of humans presented in it and the depth of soil are some of the factors that decide which plant will thrive on that soil مطلب جو مٹی ہے پہلی بات وہ چکتان کے بن گی ہے پھر اس کے بعد اس نے کتنی hummus کی پیدار جو ملے ہے اس کے لاغا وہ کتنی جہرائی پس ہوا کا سمشار ہو رہا ہے یہ سب چیزیں میں بھاری کر گی کس پیدار کی فسل یا پودھے اوگیں گے thus the topmost is called the top soil مطلب جو مٹی ہے اس کی سب سے پہلی اوپری لیئر جس میں بہت سارے جیو جنتو ہوتے ہیں جیو جنتو کے پدارت ہوتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جندہ جیوید پرانی بھی ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ جو پہلی لیئر بنتی ہے مٹی کی اسے top soil کہا جاتا ہے the quality of top soil is an important factor that decides the biodiversity in that area مطلب جو top soil ہے اس کی گنو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا جیون جگہ لے گا modern farming practices involve the use مادرہ میں کیٹ ناشک دوائیاں اور ترہ ترہ کی کھا دے پریوں میں لاتے ہیں the use of these substances over a long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganisms that recycle the nutrients in the soil مطلب جب ہم لمبی سمیت تک یہ جو chemicals ہیں یہ جو کیٹ ناشک ہیں ان کا پریوں کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہماری مٹی ہے مٹی جو top soil ہے اس کا جو structure ہے وہ change ہو جاتا ہے کیونکhi اگر لمبے سمیت تک ہم یہ دوائیاں use کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں جو جیو جنتو ہے جو مائکرو آرگانیزم ہیں جو مٹی کو کیونکhi گنووطہ کو بار بار سے صحیح کرتے ہیں وہ سب مائکرو آرگانیزم مر جاتے ہیں it also kills the earthworms which are instrumental in making the rich humus اس کے لاوہ یہ جو کینچوے ہوتے ہیں یہ کیمکل انہیں بھی مار دیتے ہیں اور کینچوے تو ہماری مٹی کو اچھے سے مٹی میں بارن if sustainable practices are not allowed مطلب ایک اپجاؤ جمین جو ہے وہ آسانی سے بنجر ہو جائے گی اگر ہم اس پہ sustainable practices مطلب ایسی activities نہیں کریں گے جس سے اس کی گون وطہ یا اس کی جو ارورتہ ہے اس کی جو اپجاؤ ہونے کا گون ہے وہ بنا رہے یا برقرار رہے removal which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called a soil pollution مطلب ایسی پرکریا جس میں مٹی کی گون وطہ بڑھانے چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ایسی چیزیں اس میں بڑھ جاتی ہیں جس سے اس کا جو اپجاؤ پن وہ کم ہو جاتا ہے یا پھر جو رہنے والے چھوٹے چھوٹے جیو جنتو ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ایسی پرکریا جس میں یہ سب بہت بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں جن کی وجہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچ چل میٹی مطلب جو مٹی کے بہت بہت ہوا پانی اپنے ساتھ لے چل چی چٹان دیکھ لگتے ہیں we have lost a valuable resource تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بڑیا قسم کی مٹی کو کھو دیا کیونکہ very little amount of soil will grow on the rock کیونکہ جو چٹانے ہیں ان کے اوپر تو بہت کم ماترہ میں مٹی بنے گی اب ہماری پاس ہے ہماری activity 14.11 take two identical trays and fill them with soil اب دو ایک ترہ کی پلیٹے لے اور انہوں مٹی سے بھرتے plant mustard اور green gram اور پیڈی in one of the trays and water both the trays regularly مطلب آپ دونوں میں سے ایک میں آپ سرسوں اگا دیں اور دوسرے میں آپ یا تو تو ہری مونگ اگا دیں شاول اگا دیں اور اچھے پانی ڈالیں your children now water both the trays regularly for few days اب آپ کچھ دینوں کے لیے دونوں trays کو اچھے پانی دیں till the first trays covered by the plant growth اور اس آپ تپ تک کرتے ہیں جب تک جو پہلی tray ہے اس میں جو پانی ہے اس میں پودھے اچھے سے اگے جائیں مطلب تو آپ پاؤائیں گے اور دوسری ترے کو آپikle چھوڑیں گے آکر ترے کے بعد اس طرح تلتے د Laurent دیکھیں اس مجھے آنگا خلی رکھیں رکھیں دونوں ایک قربر ب nächste انگل موندمی بندی ب PLAYS پور ایکوال اماؤنٹ اف water gently on both the trees اب آپ ان دونوں تریز پہ برابر ماترہ میں پانی ڈالیں سچ that the water flows out of the trees اور اس طرح پانی ہے وہ بہ کر پلیٹوں میں سے باہر آ جائے سٹڈی دا اماؤنٹ اف سوائل that is carried out of the trees is the amount same in both the trees اب آپ دیکھیں کہ دونوں تریز میں سے مرتب جو پودھو ملی تری ہے وہ اور جو دوسری تری ہے دونوں میں سے کتنی مٹی باہر آئی کیا دونوں میں سے سیم اماؤنٹ میں مٹی باہر آئی ہے now pour the equal amount of water on both the trees from the height اب اس کے بعد آپ دونوں تریز کے اوپر کچھ انچائی سے پانی ڈالیں pour 3 اور 4 times the amount that you poured earlier اب اس کے علاوہ جتنا آپ نے پہلے پانی ڈالا تھا اسے 3-4 گناہ زیادہ پانی اب آپ اس پہ ڈالیں study the amount of soil that is carried out of the trees now اب آپ یہ دیکھیں کہ ان trees میں سے کتنی مٹی باہر نکل گئی ہے is the amount same in both the trees کیا دونوں میں جتنی مٹی بچی ہے وہ برابر ماترہ میں ہے is the amount of soil that is carried more or less or equal to the amount washed out earlier اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں trees میں کیا جو مٹی ہے وہ پہلے کے مقابلے زیادہ نیچے گری ہے یا پھر کم ہے the roots of the plants have important role in preventing the soil erosion تو اس اوپری ایکٹیویٹی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو پودھوں کی جڑے ہیں وہ مٹی کو گھلنے میں soil erosion کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا پانی کی ساتھ بہ کر نکل جانا یا اپنی جگہ سے نکل جانا تو جو پودھوں کی جڑے ہیں وہ مٹی کے بہنے کی ماترہ کو بہت کم کرتی ہیں the large scale deforestation that is happening all over the world not only destroys the biodiversity it also leads to soil erosion مطلب جو بڑی ماترہ میں پورے وشف بے پیڑ کاتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا جیون ہے وہ بھی نشت ہوتا ہے جیون کی بہت سی قسمیں بھی نشت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو مٹی ہے وہ بھی بہ کر چلی جاتی ہے top soil that is bare of vegetation is likely to be removed very quickly مطلب ہماری top soil کا جو ہماری مٹی کی اپری سطح ہے اس کا وہ حصہ جس پہ بلکل بھی بیڑ پودھی نہیں ہوگے ہیں اس کے بہ کر جانے کا خطرہ زیادہ ہے and this is accelerated in hilly اور mountainous region اور ایسا پہاڑی کشیتروں میں تو بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے this process of soil erosion is very difficult to reverse تو اس طریقے سے جو مٹی بہتی ہے اس کو روک پانا بہت زیادہ مشکل ہے vegetative cover on the ground has a role to play in the percolation of water into the deeper layers too اب اس کے علاوہ جو مٹی ہے جب اس طرح سے بہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا پانی ہے وہ بھی مٹی کی سطح ہماری دھٹی کی سطح میں گہرائیوں تک نہیں جا پاتا تو اب اس کے بات ہمارے پاس ہے بائیو جیو کیمیکل سائیکلز تو ہماری یہاں پہ جو قدرتی طور پہ جو الگ لگ سائیکلز ہیں وہ کس طرح سے اکر ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ پڑھیں گے اب یہاں پہ ہے a constant interaction between the biotic and abiotic component of the biosphere makes it a dynamic but stable system مطلب جو قدرتی طور پہ یا گیر قدرتی طور پہ جو چیزیں ہیں ان میں جو لگاتار activities ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا جیوان ہے جو ہمارا biosphere ہے وہ ایک stable system بناتا ہے these interactions consist of the transfer of matter and energy between the different components of the biosphere اور اس کی وجہ سے جو پدارت ہے اور یا جو energy ہے وہ ہمارے جو واتاورن ہے اس کے ایک طرف سے دوسری طرف transfer ہوتے رہتے ہیں let us look at some processes involved in the maintenance of above the balance اب ہم کچھ اس طرح کے processes دیکھیں گے جن کی وجہ سے جو واتاورن ہے اس میں ایک خاص level بنا رہتی ہے اس میں جو ایک خاص understanding ہے وہ بنی رہتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے water cycle water cycle میں ہے you have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water leads to rain اب تک آپ نے یہ بہت آسانی سے پڑھا ہے کہ جو پانی ہے وہ پانی پانی کے سروٹوں سے جو پانی ہے وہ کترہ سے بھاپ بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اوپر جاتا ہے تھنڈی جیسے پہنچتا ہے تو اس کے بھاپس condensate ہونے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے but we don't see the seas and oceans dry up پرنتو ہمیں تو جو ہمارے سمندر ہے یا مہا ساگر ہے وہ سوکھتے ہوئے نہیں دکھتے so how is water returning to these water bodies تو سوچنے کی بات ہے کہ پانی ان چیزوں پر پانی کیا سے پہنچتا ہے the whole process in which the water evaporates and falls on the land as rain and water flows back into the sea where a river is known as water cycle مطلب وہ ایسی پوری پرکریا جس میں جو پانی ہے وہ پہلے resources سے بھاپ میں بدلتا ہے اس کے بعد وہ بادل بنتا ہے اور بادل بننے کے بعد بارش کے روپ میں دیچے بہتا ہے اور بہ کر واپس ندی یا نالوں میں پہنچتا ہے تو اس پوری پرکریا کو water cycle کا نام دیا جاتا ہے this cycle is not as straightforward and simple as statement seems to imply پرانتو یہ جو cycle ہے یہ جس طرح سے اوپر بتایا گیا ہے یہ اتنا سیدھا یا اتنا سمجھنے میں آسان نہیں ہے all the water on the land all the water that falls on land does not immediately flows back into the sea مطلب پرچھوی کے اوپر یہ زمین کے اوپر جتنا پانی ورشہ کے روپ میں گرتا ہے وہ سارے کا سارا سیدھا سمندر میں نہیں جاتا some of it seeps into the soil and become the part of underground reservoir of fresh water اس میں جو کچھ پانی پانی دھرٹی سوک لیتی ہے اور نیچے جو تازے پانی کے شروع زمین کے نیچے یہ ان میں چلا جاتا ہے some of the underground water finds its way to the surface through springs اور یہ جو زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں جھرنوں کے روپ میں بھی اپنے باہر آ جاتا ہے اور we bring it to the surface forever used through wells and tube wells اس کے علاوہ اس پانی کو ہم سطح پر tube wells کی ساہیتہ سے بھی اوپر کھینج لیتے ہیں water is also used by terrestrial animals and plants for various life processes اس کے علاوہ جو پودھر ہوتا ہے جو جیو جنتو ہوتے ہیں یہ بھی الگ الگ کاموں کے لیے پانی کا پریوگ کرتے ہیں let us look at another aspect of water of what happens to the water during the water cycle چلی پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے as you know water is capable of dissolving the large number of substances آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ جو پانی ہے یہ بہت سے بدارت وں کا اپنے بیچ میں گھول سکتا ہے as water flows through اور over the rock containing soluble minerals جب پانی جو ہے وہ اس طرح کی چٹانوں کے اوپر سے گزرت ہے جن میں گھولن شیل پدارت ہوتے ہیں some of them get dissolved in the water تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ پانی میں گھول جاتے ہیں this rivers carry many nutrients from land to sea تو اس کی وجہ سے جو ندیاں ہوتی ہیں یہ جمین سے سمندر کی طرف بہت پوشک طتو گھول کر لے جاتے ہیں اور انہیں جو سمندر میں رہنے والے جیو جنتو ہے وہ اچھے سے پریوں میں لاتے ہیں تو اب ہی لیکچر کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو اچھے سی چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا کہیں کوئی ڈاؤوٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر پوچھے اس کا فورت پارٹ بھی جلدی ہی لوٹ کر دیا جائے گا تھانک یو دھنیوا